شام صاحب اس سے پہلے کہ ہم کوئی رائے لیں سب سے پہلے ہمیں اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ہمیں کلیر کی دیے گا کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی ایکانومی کس پوزیشن پر ہے ہمارے سرکولر ڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے ہماری ایکانومی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے دیکھیں مرزا آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے چند ماہ سے جو پاکستان کے انڈیپینڈٹ ایکانومسٹ ہیں اس کے علاوہ جتنے فارمر سینٹر بینک گورنرز ہیں زیادہ تر ان کو آپ دیکھ لیں فارمر فائنس میسٹرز ہیں ڈیپٹی چین پلاننگ کمیشن کے ڈیپٹی چین میں رہے ہیں ایکانومک ایڈوائزرز ہیں وہ سب کی رائے جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اوور نائنٹی نائن پرسن کی یہ ہے کہ اس وقت ایکانومی جو ہے نا وہ اتنے مشکل حالات میں چلی گئی ہے کہ بلکل اب اس میں خدا نہ خواستہ اس کے ٹوٹل کلاپس ہونے میں بڑا تھوڑا وقت رہے گیا ہے جس طریقے سے دو بڑے ایکانومک اشاری ہے جس کو آپ کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ جس کو عبارہ میں کہا جاتا ہے ایکانومک مدر آف آل ایکانومک ایلز وہ دوبارہ سے آٹھ پرسنٹ کے قریب اس مالی سال کے ختم ہونے تک ہو جائے گا یہ وہی ہے جو جب حکومت نے آئی تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تو اس وقت بقول اسحاق دار صاحب کے کہ آٹھ اشاریہ دو فیصد بجٹ کا خسارہ تھا جسے ڈیرڈ دو سال میں کم کر کے تقریباً تین اشاریہ آٹھ فیصد اور چار فیصد کے قریب کیا گیا تھا آج یہ دوبارہ جو ہے نا وہ تقریباً ساڑھے سات پرسنٹ تک ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب مالی سال موجودہ ختم ہوگا دوہزار سترہ اٹھارہ یہ آٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہو چکا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ اوور روپیز ٹو ٹریلین جو ہے نا یہ اس کا یہ خسارہ ہوگا اب آپ یہاں سے اندازہ لگانے کے بڑا ایک میجر ایکنومک اشاریہ ہے یہ جس جب ایکنوم جو انکومر ایکسپنڈیچر کا جب فرق بڑھ جاتا ہے تو یہ خسارہ سامنے آتا ہے ہمارے شارٹ فال جو ہے نا ریونیو کے وہ مسلطل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت نے اس بجٹ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے سرکولر ڈیٹ کا جو اب تقریباً ساڑھے چھے سو چھے سو پرسنٹ ہو چکا ہے اس کو بجٹ سے علیدہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ دھائی سو بلین روپیز کے جو سیل ٹیکس ہیں جو واپس کرنے تھے ریفنڈ تھے ایکسپورٹرز کے وہ روک کے رکھے ہوئے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ وان پائنٹ فائی بلین ڈالر جو دیا تھا توفے کے طور پر سعودی عرب نے اس کو کئی اور پارک کیا ہوا ہے پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو فوری طور پر آنے کے بعد انہوں نے حکومت نے چار سو اسی بلین ڈالر کا ڈیٹ ریٹائر کیا تھا سرکولر ڈیٹ کو یہ دوبارہ چھ سو پرسنٹ ہو گیا ہے چھ سو بلین روپیز کا ہو گیا اور یہ نہیں پتا کہ اس کو کان پارک کیا گیا ہے یہ ساری گمرکری کرنے کے باوجود بجٹ کا خسارہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آج حکومت چلانا جو ہے مشکل ہو گیا ہے دوسرا جو بڑا اشاری ہے جی میجر انٹیکیٹر وہ ریزرز ہیں مرتضی ریزرز ہمارے ڈینجرس لیول تک چلے گئے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تین ساڑھے تین مہینے کی امپورٹ کے لیے کافی نہیں ہے یہ تقریباً چودہ بلین ڈالر کے ریزرز ہیں جو سنٹرل بینک کی ہے اس میں پانچ بلین ڈالر ہیں جو حکومت شامل کرتی ہے اپنے ریزرز میں وہ ہیں آپ کے میرے جو کمرشل بینک اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نکال دیا جائے تو چودہ بلین ڈالر کے ریزرز جو ہے نا وہ تیزی سے نیچے آ رہے ہیں اور سب سے اہم بات جو ہے وہ بجودہ مالی سال میں جو چل لائے حکومت کو چوبیس بلین ڈالر کی فورن پھنٹ لی چاہیے